اسلام علیکم میں ہوں فیصل علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل وزیر خارج شاہ محمود کریشی اس وقت ایران کے تین روزہ دورے پہ رہے ہیں اور اہم ترین ڈیولپمنٹس پاکستان اور ایران کے تعلقات کے درمیان سے سامنے آ رہی ہیں کچھ نئے مائدے ہوئے ہیں بارڈر شیرنگ کے آلے سے اہم ترین ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں کچھ نئے ٹرمینلز جو ہیں وہ پاکستان اور ایران اپنے بارڈر پر کھولنے جا رہے ہیں یہ کون تھے ٹرمینلز ہیں اور اس وقت پاکستان نے امریکی بلاک سے نکلتے ہی روس کی جانب جب اپنا بلاک چینج کیا ہے تو پاکستان نے کھل کر کس طرح سے ایران کے ساتھ معاملات بڑھانے میں ایک قدم نہیں بلکہ دس قدم آگے بڑھائے ہیں اور ایران نے اس تمام طرح معاملے کو بڑا خوششائند قرار دیا ہے تمام طرح معاملہ آپ کو بتاتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو ضرور سبسرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ آنے والی اپ ڈیٹ سے آگاہ رہ سکیں اور اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں زیر خارجہ شاہ محمود کریشی اس وقت ایران کے تین روزہ دورے پر ہیں اور گزشتہ روز یہ پہنچے تھے تہران میں اور یہ دوروں کا ایک سلسل تھا جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے بعد بھی انہوں نے قطر اور پھر ترکی جانا لیکن ترکی والا معاملہ کینسل ہو چکا ہے تو اب اہم ترین چیز یہ ہے کہ اس وقت پاکستان ایران کے ساتھ ہے کہ ایسے وقت میں آگے بڑھ کر اس نے اپنے تعلقات معاملات بہتر کرنے کی کوشش کی ہے سٹپ اٹھا لیا ہے جب پاکستان کو امریکہ سے لاحق جو خطرات تھے پابندیوں کے یا اس کا خوف تھا وہ کافی حد تک کم ہو چکا اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے اپنی جو پرائیورٹیز ہیں آپ دیکھئے کہ وہ روس کی جانب جا رہا ہے اس کا جو معاملات ہیں وہ روس کے ساتھ اس کے بہتر ہو رہے ہیں روس کی وزیر خارجہ بھی یہاں پر آئے کچھ دفاع معاہدوں کی بھی بات چیت ہوئی اس پر بڑا شور شرابہ بھی ہوا دنیا بھر میں اور بالخصوص اس کے بعد آپ نے دیکھا امریکہ نے اس مام تصورتحال میں بدلہ لینے کے لیے پاکستان کو برطانیہ سے رڈ لسٹ میں بھی ڈلوایا لیکن پاکستان ایک ایسے وقت میں ایران کے ساتھ آگے بڑھ کر معاملات کر رہا ہے جب چین جیسا ملک کی انیشیئیٹیو لے چکا کیونکہ ایران پر بڑی پابندیاں تھی یہ پابندیاں امریکہ نے لگائی تھی جو تجارتی بھی ہیں اقتصادی بھی ہیں ہر لیاؤس سے پابندیاں ہیں کوئی بھی ملک ایران میں انویسٹ کرنے کو تیار نہیں تھا لیکن گزشتہ عرصے میں آپ نے دیکھا ایران میں چین نے بڑی انویسٹمنٹ کی اس کے بعد روسی وزیر خارجہ انہوں نے بھی ایران کے ساتھ اپنے تعاون کا یقین اور حظم کا افضار کیا پھر پاکستانی وزیر خارجہ اس وقت ایران میں ہیں تو ایک بلاک جس کے بارے میں ہم ہمیشہ سے آپ کو کہتے آئے ہیں کہ یہ کہیں نہ کہیں انویزیبل بلاک ہے کہیں نہ کہ یہ نظر نہیں آرہا کہیں نہ کہیں یہ نظر بھی آرہا ہے جس میں ایران پاکستان روس چائنہ اور ترکی یہ تمام طرح ممالک آپ کو اکثر جو ان کے انٹرسٹ ہیں وہ میوچل نظر آئیں گے اور یہ روس اور چائنہ کا یہ ایک بڑا بلاک ہے جس میں یہ ممالک اب برپور طریقے سے آپ جس کو کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنا منوانا شروع کر دیا ہے تو معاملات اس وقت ایران اور پاکستان کی یہ ہو رہے ہیں کہ پاکستان اور ایران کے درمیان پہلے دو بارڈر ٹرمینلز سے جس میں ایک تفتان بڑا مشہور ہے اس کے ساتھ ایک رمدان مند یہ ایک بارڈر ہے یہ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ گوادر سے کم از کم کوئی ایک سو بیس یا ایک سو بچاس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے یہ دو ٹرمینلز ہیں اور اس حوالے سے جو پاکستان نے تیسرے ٹرمینل کا اس وقت سنگے بنیاد رکھا ہے یا پیپر اگریمنٹ ہو چکا ہے ایران کی ساتھ کی پاکستان اور ایران اب ایک تیسرا بارڈر ٹرمینل ایک تیسرا گیٹوے منانے جا رہے ہیں بلوچستان کے پشین ڈسٹک سے اور یہاں یہ ایک ایسا گیٹوے ہوگا جہاں کچھ نئی مارکٹس بھی بنیں گی اس کا مقصد یہ ہوگا کہ مقامی لوگوں کو روزگار ملے جو ایرانی وزیرے ریلویز اور روڈ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ کم از کم دو یہ گیٹوے ہوں گے یہاں پر اور مازلے کے ساتھ دو ٹرمینل ہوں گے اس بارڈر پر اور چھے نئی مارکٹس بنیں گی جس کی وجہ سے یہاں پر بڑے پیوانے پر جو یہاں کا کاروباری طبقہ ہے یا مقامی لوگ ان کو بڑا فائدہ ہونے والا ہے پشین جو ڈسٹک ہے بلوچستان کا یہ ایران کے صوبے سیستان کے ساتھ جروب انتہائی جروب میں واقع ہے اور یہ پاکستان کے بہت امپارٹنٹ جو قصبہ جات ہیں ٹریٹ کے آل سے ایران کے ساتھ ان کے ساتھ ملحقہ ہے صرف بیس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے یہ جو رمضان یا رمضان مند ایک بارڈر ٹرمینل ایران اور پاکستان نے دسمبر دو ہزار بیس میں اس کا افتتا کیا تھا اس سے صرف بیس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے ایک سو بیس کلومیٹر کا فاصلہ اس کا تربت سے اور چھے سو کلومیٹر کا فاصلہ اس کا کراچی سے اور اہم ترین چیز یہ ہے کہ یہ کم از کم چار سو کلومیٹر کا جو ڈسٹنس ہے باقی بارڈرز کی نسبت یہ کم کرے گا یعنی تیزی سے یہاں سے ایکسس کر سکتے ہیں آپ جلدی پہنچ سکتے ہیں ایران میں اہم ترین چیز یہ ہے یہاں پر جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں جو عزیر خارج شاہ محمود کریشی کی جائم سے چیزیں سامنے آئیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ اپنے دو طرفہ تعلقات بہتر بنانے کے لیے ہمیشہ سے کوشہ رہے ہیں اور اس میں وزیر آدم عمرال خان کا ایک وی ان ہے ایران کے ساتھ معاملات بہتر کیے جائیں لیکن ایران کے ساتھ کی معاملات ایک ایسے وقت میں بہتر ہو رہے ہیں جب امریکہ کا خوف اس کے خطرات کے بادل چھٹ چکے ہیں اور اس کی وجہ بنا ہے روس پاکستان کا انفلنس روس کی جانب روس کے ساتھ پاکستان کے بڑھتے ہوئے تعلقات بڑھتی ہوئی قربتیں ہیں جس کا شوش رابہ انڈیا میں بھی ہے واویلا بھی ہے اور ایک بڑی ریزسٹنس بھی ہے ایران کے ساتھ پاکستان کا 969 کلومیٹر کا ایک لمبا بارڈر ہے تفتان بڑا مشہور کروسنگ پائنٹ ہے جتنے بھی لوگ پاکستان سے ایران جاتے ہیں مقدس مقامات کی زیارات کے لیے یا اس کے ساتھ آپ دیکھئے جو روڈ عام طور پر ایران کے ساتھ جو ریڈ روڈ سے ٹریڈ ہوتا تھا یا ایکسس ہوتی تھی ایران کو تو وہ تفتان ہی تھا لیکن اس کے بعد دوسرا بڑا ٹرمینل پاکستان نے دسمبر دوہزار بیس میں بنایا اس کو رمضان مند کے نام سے جانا جاتا اور اس کے بعد اب یہ تیسرا بنایا جا رہا ہے جس کا نام ہے پشین یہاں پر دو ٹرمینل دور چھے بڑی مارکٹس بننے جا رہی ہیں تو یہ ایک اہم ترین ڈیویلپمنٹ ہے جو اس ساتھ سامنے آ رہی ہے اس کے ساتھ اہم ترین چیزیاں پاکستان ایران اور ترکی کے درمیان ایک ریل روڈ منصوبہ بھی ہے ایک کنٹینر ٹرین بھی ہے سال 2009 میں جس کا انیشیٹیو لیا گیا تھا اور ایک ٹریڈ کے حوالے سی اہم ترین ریل روڈ منصوبہ ہوگا جس میں بعد میں روس اور چائنہ کو بھی شامل کیا جانا ہے یہ اہم ترین چیزیں ہیں پاکستان بڑے الادہ ہو چکے ہیں کیونکہ افغانستان میں جو انفرنس تھا امریکہ کا وہ ختم ہو چکا پاکستان میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ انڈریکٹلی پاکستان میں اشکستی ہیں امریکہ کو افغانستان میں تو بنیادی مقصد دونوں مالک کا اس وقت افغانستان کا معاملہ بہت اہم ہے اس کی وجہ یہ ہے دونوں مالک کے بارڈرز افغانستان کے ساتھ مل رہے ہیں افغانستان سے امریکی انحلاقے بعد دونوں مالک کو خطرات ہیں کہ یہاں کیا صورتحال پیش آئے گی اس لیے دونوں مالک نے اپنے تعلقات وہاں کا جو جس کو طالبان کہا جاتا ہے ان کے ساتھ تعلقات انہوں نے اپنے تناثر میں اپنے حساب سے بہتر رکھے ہوئے ہیں کہ جو بھی اپکمنگ سیچویشن ہوگی اس حساب سے دونوں مالک اس کے ساتھ چل پائیں پاکستان کے تو تقریباً معاملات آت میں ہیں افغان طالبان کی آج سے معاملات لیکن ایران کو اس حال سے کچھ اکسٹرا تیل کی سمگلنگ اور اس کے ساتھ بڑے پیمانے پر یہاں چوری چکاری کے معاملات بھی ہو رہے تھے یہ تمام تر چیزیں کم کرنے کے لیے ڈرگ ٹرفیکنگ ہو رہی تھی اس کے ساتھ ویپنز کی سمگلنگ اور یہ تمام تر چیزیں اس بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ساتھ میں کیونکہ افغانستان کا بارڈر بھی ہے تو ان تمام چیزوں کو کم کرنے کے لیے ایران پاکستان نے محترقہ طور پر اقدامات کرنے کی حامی بھری ہے یہ ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہے پاکستان اور ایران کے درمیان تیسرا بارڈر کھولنا جو اس وقت امریکہ کے موہ پر تماشا ہے ان تمام تر ورلڈ پاورز کے موہ پر تماشا ہے جو اس وقت ایران پر پابندیوں کی بات کر رہے ہیں پابندی ہٹانے کے لیے پیس راکس بھی ہو رہی ہیں ویانا ٹاکس لیکن پاکستان چین اور روس یہ ایسے موالک ہیں جو اس وقت آگے بڑھتے ہوئے جن نے ایران کا ہاتھ بلند کر لیا ہے اور یہ پیغام دیا ہے کہ ایلٹیمیٹلی پاکستان کے لیے تو ایران اس کا پروسی ملکہ وہ اس کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا اور اس کے ساتھ معاملات بھی خراب نہیں کر سکتا اسی تناظر میں پاکستان نے یہ تیسرا اور اہم ترین بارڈر ٹرنل جو ہے اس کا سنگے بنیاد اس کا پیپر ویرگ اس کا آگریمنٹ کر لیا ہے اب اہم ترین معاملہ پاکستان اور ایران کے درمیان چاہ بہار اور گوازر جیسے معاملات بھی ہیں اس موام تصور تیار میں ذریعہ خارج شاہ میں مد کرشی کا کہنا ہے کہ ایران کی چاہ بہار جو پورٹ ہے اس کو اکسس کیا جائے گا اس بارڈر سے بھی بڑا ایک اچھا پانٹ ہو گائی ہے اس بارے میں مزید ڈیولپمنٹس آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فیڈبیک سے ضرور آگاہ کریں اللہ حافظ